اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرف دار لیفٹین جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کیس اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے یہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لے فیض حمید نے حدود سے تجاوز کیا کسی جماعت کے حمایتی ہیں نہ مخالف فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں بی جی آئی اس پی آر لیفٹین جنرل احمد شریف نے واضح کر دیا کہا پاک فوج میں احتساب کے نظام الزامات پر نہیں ثبوتوں پر کام کرتا ہے فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا اس کا کوئی بھی عہدہ ہو اس کے خلاف کاروائی ہوگی محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی زمانت ہے فوج نے ڈیوٹیز اور ٹیکسز قیمت میں سو عرب جمع کرائے تین سو ساٹھ عرب ٹیکس دیا بلوستان جو ہے نا یہ پاکستان کی جان ہے یہ ہماری شان بھی اور آن ہے اس بلوستان کے اندر مٹھی بردہشتگردوں کو جو سرپرست کرتے ہیں وہ بیانیاں بناتے ہیں احساس محرومی کا وہ بیانیاں بناتے ہیں ریاستی جبر کا بلوستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گی عام شہریوں کو کیوں نشانہ بناتے ہو ہمت ہے تو آؤ ہم سے لڑو فوج کا بلوستان میں دہشتگردوں کو پیغام ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا بلوستان ہماری آن شان اور جان ہے مٹھی بھر لوگ ریاستی جبر اور محرومی کا جھوٹا بیانیاں بناتے ہیں کسی پاکستانی کا خون رائے گا نہیں جائے گا پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں شہریوں کے جانو مال کے دشمنوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے اسلام آباد میں حکومتی اجازت کے بغیر جلسے پر تین سال قید ہوگی سینٹ نے بل کسرت رائے سے منظور کر لیا اپوزیشن کا احتجاج نظر انداز تحریک انصاف نے بل جلسہ روکنے کی سازش قرار دے لیا تحریک انصاف کو آٹھ ستمبر کو اسلامباد میں سنگ جانی کے مقام پر جلسے کی اجازت انتظامیان ایک تالس شرائط آئیت کر دی جلسہ چار بجے شروع سات بجے ختم کرنا ہوگا علیمہ خان کہتی ہیں آٹھ پروری کا سنامی آٹھ ستمبر کو اسلامباد پہنچے گا علی محمد خان بولے جلسہ بھرپور ہوگا جلسہ انشاءاللہ ہوگا اور پرامن ہوگا جلسے میں آئین کی حکمرانی کی بات کرنی ہے ایک حقیقی آزادی کی بات کرنی ہے اور ایک آزاد مضبوط عدلیہ کی بات کرنی ہے قومی سلامتی اور بلوچستان کی موجودہ صورتحال پر حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس جلد بلانے پر اتفاق سپیکر قومی اسمبلی سے حکومتی اور اپوزیشن وفت کی ملاقات اپوزیشن کی ان کیمرہ مشترک اجلاس کی تجویز قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلانے پر بھی غور ملک انقلاب کی جانب جا رہا ہے جیل کی چکی میں مر جاؤں گا مگر غلامی قبول نہیں کروں گا بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے خیر رسمی گفتگو کہا حکمران کرز پر کرز لیے جا رہے ہیں اوپر بیٹھ کر فیصلہ کرنے والوں کے اربو اور ڈالر بیرون ممالک میں ہیں سپریم کورٹ میں نیب ترامین کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا عدالت نے وفاق کی حکومت تینکر کورٹ اپیل پر فیصلہ چھ جون کو محفوظ کیا تھا سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی اپیل پر نیب ترامین کو دو ایک کی اکثریت سے کل ادم کیا تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کی بریت کا فیصلہ نہ ہو سکا احتساب عدالت نے فیصلہ موقر کر دیا بریت کا فیصلہ ریفرنس کے حتمی فیصلے تک محفوظ کیس کی سماعت ساتھ ستمبر تک ملتبی پشاور ہائی کورٹ میں وزیرالہ خیبر پکتونخواہ کے ناقابل زمانت وارنٹ منسوخ رہداری زمانت کی درخواست منظور عدالت کا علی امین گنڈاپور کو شراب برامدگی کیس میں متعلق عدالت میں پیش ہونے کا حکم وزیرالہ خیبر پکتونخواہ نے کہا دنیا جانتی ہے ہمارے خلاف بے منیاد کیسز بنائے گئے جلسہ ہوگا ہر صورت ہوگا جسٹرس تارک محمود جانگیری کی ڈگری کا کیس کمیٹی سفارشات اور سینڈیکیٹ کا فیصلہ موطل سندھائی کورٹ نے کراچی یونیورسٹی کو مزید اقدامات سے روک دیا جپٹی اٹرنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، سندھ اور دیگر سے تین ہفتوں میں تفصیلی جواب طلب برطانیہ میں تائنات پی آئی اے ڈپٹی سٹیشن مینجر اقبال جاوید باجوا سے استفاہ لے لیا گیا اقبال جاوید باجوا سے استفاہ ایفٹے کا سرڈیپکٹ جالی ہونے پر لیا گیا انہیں تیس جولائی کو شکاوز نوٹس دیا گیا ڈگری جالی ثابت ہونے کے باوجود وہ مصطفی ہونے پر تیار نہیں تھے گجرانوالہ میں کئی طالبات سے زیادتی کا ہولناک انکشاف سرکاری سکول ٹیچر کا شوہر گرفتار ملزم امران کئی سال سے بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا بچیوں کی عمریں گیارہ سے چودہ سال ہیں، بچیاں خوف کے باعث خاموش رہیں کارساز حادثہ کیس میں عبوری چالان عدالت میں جمع پولس فائل کہاں ہیں؟ عدالت کا تفتیشی افسر سے استفسار جواب دیا فائل اپ ڈیٹ کی جا رہی ہے، وقت دیا جائے آئندہ سماعت پر حتمی چالان طلب عبوری چالان میں برطانی لائسنس ناقابل قبول قرار لاہور پولیس میں گینگ بار کے کردار موجود، سب انسپیکٹر شکیل بٹ موطل، شکیل بٹ پرکان والا گروپ کا اہم کارندہ سمجھا جاتا ہے تیفی بٹ کے مہنوئی جاوید بٹ کے قتل کی تحقیقات جاری، پولیس نے ریکی کے شبہ میں ایک گاڑی کے مالک کو حراست میں لے لیا کراچی میں نشے میں گاڑی چلانے والا شرابی پولیس اہلکار کنٹرول کھو بیٹھا گاڑی پولیسے ٹکرا دی، موبائل میں سوار دو اہلکار زکنی، پیچھے سیاتی دو گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا سیون میں زہریلی گیس کے باعث دو بہنبھائی جاں بھاگ، ایک ہی گھر کے نو افراد بیہوش ساتھ کی حالت تشویشناک، ڈاکٹرز کے مطابق تمام افراد گندم پتیڑے مار عدویات کی استعمال سے متاثر ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کی آرمی وار گیمز کے خطامی سیشن میں شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی وار گیمز کے نقاضرہ والپنڈی میں کیا گیا تفاقی وزراء اور آلہ فوجی حکم بھی تقریب میں شرک ہوئے لوگ باتیں کرتے ہیں عملی کام نظر نہیں آتا قوم کے پیسے میں ایک روپے کی خیانت ہوئی تو اللہ معاف نہیں کرے گا وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا ڈی جی خان میں سکول نیوٹریشن پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب مقدمے کے لیے پیسے نہیں غریب مانے آٹھ سالہ بیٹے کی گمشدگی کا مقدمہ واپس لے لیا حیدر آباد کی رہائشی مہوش کا آٹھ سال کا بیٹا چودہ جولائی کو لاپتا ہوا تھا کہتی ہیں روٹی کے لالے ہیں مقدمے کے لیے کراچی کے چکر کیسے لگاؤں اور ایک کوئٹا کی چائے کے چسکے وہ بھی خوشبو لگا کے چالیس سال بعد کھلنے والے کیفے ڈاؤن کا روایتی انداز برقرار گاہکوں کا خوشبو لگا کر استقبال معمول منفرد گھڑی مہمانوں کے تاثرات کے ریجسٹر تاریخی ڈاک ٹکٹ سو سال پرانے سکھے بھی ہوتیل میں محکم موسیقی